بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سکندر حیدر اور آپ دیکھ رہے الیکٹریکل اردو ٹوٹوریلز چینل دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چار سو تین تیس میگا ہرٹس ریمونٹ کٹرول سوچ یا ایک مارڈیول کے بارے میں جو ہمیں بیجا گیا ہے آئی سی سٹیشن کے جانب سے اور یہ آئی سی سٹیشن کے ویب سیٹ سے آپ کو پرچیز بھی کل سکتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ عام لوکل مارکیٹس میں بھی آپ کو مل سکتا ہے یا آپ کسی بھی آن لائن کسی بھی سائٹ سے اس کو حرید سکتے ہو میں نے ہود بھی ایک دوسرا حریدہ ہوا ہے میرے ساتھ آلیڈی ایک پڑا ہوا ہے یہ میرے ساتھ ہوئی ہے میں نے تقریباً دو سو یا دو سو پچاس روپے میں حریدہ ہے ابھی مجھے یاد نہیں ہے تو یہ ہمارے ساتھ چار سوچز پر مشتمل ایک ریمونٹ سوچ ہوتا ہے ایک ریمونٹ کنٹرولر ہوتا ہے اس ریسیور میں ہمارے ساتھ سات پنز ہوتی ہے اور آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو آرڈینو کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں تو اس میں آپ کو سارا پریکٹیکل سمجھا جائے گا کہ کیسے یہ کام کرتا ہے کیسے یہ چلتا ہے دوستو اس میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو سرکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی سپلائی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی پاور سورس کتنی ہے تو دوستو یہ ہمارے ساتھ 2.5 وڈ سے لے کر اگر آپ اس کو 3 وڈ یا 5 فولڈ تک فروائیڈ کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ کام کرے گا تو اگر ہم آرڈینو کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہمارے ساتھ 5 فولڈ کا بھی ایک اوٹپوٹ فن ہوتا ہے اور اسی طرح ہمارے ساتھ 3 فائنڈ 3 وڈ کا بھی ہوتا ہے تو ہم وہاں سے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں اس طرح ہمارے ساتھ اگر یہ ہے تو یہ 6 پنز پر مشتمل ہے تو سب سے پہلے یہ جو پن ہے ہمارے ساتھ یہ گراؤن ہے ٹھیک ہے اگر یہاں پر آپ نے فروائیڈ کرنی ہے سپلائی تو گراؤن یہاں پر نیگٹیو وائر کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ یہ جو دوسرا فن ہے ہمارے ساتھ یہ فازیٹیو کے لیے ہے تو آپ اس کو 5 فولڈ سے زیادہ نہیں پروائیڈ کریں گے ورنہ یہ حراب ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ جو 4 پنز ہے D, 0, D, 1, D, 2, D, 3 ہمارے ساتھ ان سوچز کے لیے ہے اگر ہمارے ساتھ A وٹن ہے B ہے, C ہے, D ہے تو ہمارے ساتھ ہر ایک سوچ کے ساتھ یہاں پر ایک ایک فر آوٹپٹ سگنل جاتا ہے اس کے بعد ہمارے ساتھ VT ہے VT جو فن ہے یہ ہمارے ساتھ کسی بھی سوچ کو اگر ہم یہاں پر دبائیں گے تو ہمارے ساتھ آوٹپٹ اس پر جائے گی اب انشاءاللہ نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں ہم اس کو آرڈینو کے ساتھ لگائیں گے اور آرڈینو کے ساتھ اگر ہم اس کو لگائیں گے تو اس میں ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں گے ایک ایسا کوڈنگ ڈالیں گے جس سے ہم اپنے گھر کا جو لائٹس ہے پنکے ہیں اس چار سو تین تیس میگا ہرٹس ریمونٹ کنٹرول سوچ سے کنٹرول کر سکتے ہیں میرے ساتھ آلریڈی بھی ایک دوسرا بھی پڑا ہوا ہے یہ بھی میرے ساتھ ہے جو یہ ہے یہ سیم اسی طرح سے کام کرتا ہے اور یہ بھی میں نے ایسے ہی لوکل مارکیٹ سے ہریدہ تھا اس میں بھی یہ گراؤنڈ پن ہے اس کے بعد یہ فائل پولٹ کے لیے ہے اور اس طرح دی زیرو دی ون دی ٹو دی تری اس طرح وائی ٹی تو دونوں سیم ہی چیزیں ہیں لیکن اس کا یہ انٹینہ جو ہے توڑا بڑا ہوا ہے اور اس طرح یہ اس میں ایک چوٹا سا ریسٹ سوچ بھی ہے جبکہ میرے ساتھ اس میں میرے حیال سے اویلیبل نہیں ہے تو اس بورڈ میں میرے ساتھ ایک چوٹا سا ریسٹ سوچ بھی ہے تو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کو یوز کریں گے آڈینو کے ساتھ کیسے ہم اس کو آڈینو کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ فرچیز کرنا ہے تو آپ آئی سی سٹیشن سے بھی خرید سکتے ہو بہرحال آپ کو یہ لوکل مارکیٹ سے بھی مل چاہتا ہے اب میں کیا کروں مجھے تو بیجا گیا ہے آئی سی سٹیشن کے جانب سے تو اب اس کا نام تو لینا پڑے گا کیونکہ اتنا ان لوگوں نے پروڈکٹ بیجا ہوا ہے تو اب توڑا اس لوگوں کا شیئر کروں اسے کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ٹوٹوریل ہتم ہوتی ہے مزید ٹوٹوریل کے لئے آپ ہماری یوٹیب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے آنے والی ویڈیوز ضرور دیکھ کیجئے کیونکہ اس کا پورا ایکسپلینیشن جو ہوگا وہ آنے والی ویڈیو میں ہی ہوگا اللہ حافظ